بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیو فیاملی کیسے آپ سب امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج یہ جو دو میجیکل قسم کے آپ کو انگیڈنس نظر آرہے ہیں یہ ہے لیمن اور یہ ہے جنجر لیمن میں جیسا کہ میں پہلے بھی بہت سی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں ہوتا ہے وائٹیمن سی بہت زیادہ مقدار میں اور جنجر میں ہوتا ہے انٹی آکسیڈنس جب یہ دونوں انگریڈینس مل جاتے ہیں تو آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے اگر آپ اس کو پی لیتے ہیں ڈرنگ کی صورت میں یا پھر کھانے میں ڈال کے تو آپ کا ایمیون سسٹم بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتا ہے تو جیسا کہ آج کل کس سیچویشن کا تو آپ کو پتا ہے کوویڈ نائنٹین ہے تو اس بیماری کا علاج ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں نہیں کہیں بھی نہیں ہے تو ہاسپٹلز میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ پیشنٹس کو صرف اور صرف ایمیونٹی بوسٹرز دے رہے ہیں جس سے کہ ان کی ایمیونٹی سٹرانگ ہو اور وہ بیماری سے لڑ سکیں تو آج ہم ان دونوں انگریڈنس کے ساتھ ایک زبردست سی ڈرنک تیار کریں گے اور وہ آپ ہر روز پییں گے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فلو ہے یا پھر کف ہے تو آپ اس کو دن میں دو دفع پییں گے صبح اور شام کو اور اگر آپ بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہیں خود کو تو آپ صرف اس کو ایک دفع پیئیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی تو اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں صرف دو ہم لیں گے لیمن اور جنجر کا ہم چھوٹا سا پیس لیں گے جسٹ یہ اتنے سائز کا ہم جنجر کا ایک پیس لیں گے اور یہ دو لیمن صرف دو انگریڈینس کے ساتھ کی ماجیکل گرنگ آج ہم تیار کریں گے تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیجی یہ دو انگریڈینس ہیں یہ جو ہم نے پہلے آپ کو میں نے دکھایا تھا جنجر کا پیس اس کو اس طرح سے میں نے سمال کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور یہ ہے دو لیمن اس کو بھی اس طرح سے میں نے سلائچز میں کٹ کر لیا یہ دیکھ لیں تو یہاں پہ دیکھ لیں آپ ہم نے لے لیا ہے دو کپ کے برابر پانی پانی کو ہم نے اچھا سا بوائل کر لینا ہے پانی پک کر ایک کپ ریجر اور اس کے بعد اس کو رکھ دیں گے چولے پہ اور میڈیم فریم پہ ہم چولے کو کر دیں گے فریم کر دیں گے میڈیم پہ اور یہ جو ہمارے میڈیکل انگریڈینس ہیں ان کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں لمن اور اس کو اب ہم پکنے دیں گے اتنا کہ یہ پانی بوائل ہو جائے اور یہ ایک کپ کے برابر رہ دیں دو کپ پانی دالا تھا یہ بوائل ہونے کے بعد کافی دیکھ پکنے کے بعد ایک کپ رہ جائے گا تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے یہ دیکھیں پانی میں بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اس کو اب ہم کور کر دیں گے اور تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے بعد کھول کے دیکھتے ہیں اس میں سے بہت زیادہ دھواں آ رہا ہے ایک دفعہ اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ بوائل ہو رہا ہے تو اب اگر آپ چاہیں تو اس میں شگر بھی آئٹ کر دیں میں اس میں شگر آئٹ کروں گی اور اگر آپ چاہیں تو اس میں گرین ٹی بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس سے اس کا زیادہ کلر اور ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا تو یہ لیں جی اب اس کو ہم دیکھتے ہیں ماشاء رہ بہت قسم کی اچھی قسم کی جنجر گرین ٹی ہماری تیار ہو چکی ہے لیمن اینڈ جنجر تو اب بس کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے اس کو سٹرین کرنا ہے اور کپ میں نکار لینا ہے یہ لیں جی بہت ہی مزیدار قسم کی ہماری میجیکل ڈرنک تیار ہے قسم کی کف کے لیے ہر قسم کی کولڈ کے لیے فلو کے لیے آپ کے مسلز میں پین ہو آپ کو انڈائجیشن ہو آپ نے ڈائیٹ کرنی ہو کوئی بھی پرابلم ہو یہ ہر ایک پرابلم کا سولیوشن ہے تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ نیو ریسی پی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیار لکھئے گا خدا حافظ